اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین تو جی ابھی میں کہا رہی ہوں جی ناشتہ اور ناشتے میں چاہے تو بڑی مزے کی بنی تھی کلر اس کا بڑا اچھا ہے تو میں نے سوچا ہے اس کو تو شوٹ کرنا چاہیے تو ناشتہ میں کہا رہی تھی لیکن آج میرا دل بڑا ہی اداستہ اداست نہیں سیڈ تھا وہ تھی آج میں نہ ڈیس ہارٹ ہوئی تھی تو آگے چل کے بتاتی ہوں میں آج کیوں ڈیس ہارٹھی تو ابھی میں ناشتہ کاری تھی لیکن دل نہیں تھا کر رہا ناشتہ کرنے کا ناشتہ بھی میں نے ایسے کیا تھا بس آج رونا بھی آ رہا تھا مجھے تو روتے روتے جیسے بندہ آنکھوں میں آنسو ہوتے بھی ہیں لیکن باہر بندہ نہیں نکالتا ایسے تھا میرا صاحب آج تو بس آج کسی نے بس میرا آج دل دکھا دیا میرا تو اس وجہ سے میرا دل نہیں تھا کر رہا کچھ بھی کھانے کھولے گئے میں نے کہا آپ ناشتہ تو کر نہیں ہے نا صبح صبح جب آپ کا موڈ حراب ہو جائے نا کسی وجہ سے تو پھر پورا دن آپ کا ایسی گزرتا ہے اور میں ہوں ایک سینسٹیو بندہ جس کا پھر یہ بات نہیں ہے کہ سینسٹیو ہوں لیکن میں کبھی اگر کسی بات کو فیل کرتی بھی ہونا تو کوئی وہ بات وجہ ہوتی ہے تو میں فیل کرتی ہوں ایسی میں فیل نہیں کرتی تو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں پلاو تو آج ہم نے سوچا کہ چلے پلاو بنا لیتے ہیں کچھ مسروف تھے تو جھٹ پٹ پلاو ہی بنا لیتے ہیں پلاو ذرا مجھے نا ایسی لگتا ہے بنانا اور مجھے ہوتا ہے کہ جلدی بان جاتا ہے پلاو اگر آپ کی مرگی آپ کا چکن دھلا ہوا اور فریزر میں پڑا ہوا ہے نا تو جلدی سے بان جاتا ہے پلاو ٹائم نہیں لگتا اور چاول بھی آپ کے بھیگے ہو بھگو کہ آپ نے پہلے سے رکھے ہوں تو بڑا جھٹ پٹ ایک گھنٹے میں آپ کا بان جاتا ہے تو یہاں جی پلاو بان رہا ہے اور نمک مرچ حلدی تو نہیں اس میں ڈال دی تو نمک مرچ ڈالیں گے اس میں پیسا ہوا دھنیا ڈالیں گے ٹماتر ہوری مرچیں ڈالیں گے اور چکن کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ہم نے اور دارچینی اور بڑی علاچینی میں نے پہلی ڈال دی تھی پیاز میں اور آج کل میں لونگ وغیرہ نہیں ڈال رہی کیونکہ اس سے زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے اور آج کل مجھے بھوک سے اسی نہیں لگ رہی تو میں نے سوچا کہ آج کل پلاو تھوڑا کم مرچ والا بنانا چاہیے تو ویسے ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن مرچ زیادہ نہیں ہونی چاہیے پلاو میں تو یہ میں نے سوچا کہ تو آج بڑا مزیک بنا تھا مرچ مناسب تھی لیکن ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس کا یہ ہے کہ یہ سارے مسالے میں نے بھی ڈالے ہیں تو ابھی اس میں اپنے ٹیماتر ہری مرچے بھی ڈال دیں اور اس کو مسالے کو آپ نے اچھے سے بھننا ہے پہلے ٹیماتر کو آپ میش کر لیں مطلب کہ اچھے سے مسالہ ہمارا بھن جائے پھر آپ نے چکن ڈال لیں چکن پہلے نہیں ڈالنا آپ نے کہ پہلے چکن ڈال دیا پیاز جو براؤن ہوتے ہیں پھر بعد میں آپ نے مسالے اٹ کی اس سے پھر وہ چیز نہیں آتی آپ نے پہلے مسالے کو اچھی طرح سے بھننا ہے پھر آپ نے چکن ڈال کرنا ہے پھر وہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا پلاؤ کا بڑا مزے کا بنتا ہے تو یہ آپ کو پلاؤ بریانی آپ لگا لیں جو آج بن گئی تھی نا تو جی یہ میرا حاصل فارمول ہے کہ پہلے مسالے کو بھن لیا جائے تو پھر چکن ڈال کے جائے تو بڑے ہی مزے کا پلاؤ بنتا ہے آپ کا پلاؤ بریانی مکس لگتا ہے آپ کو تو جی ساتھ میں مجھے رائتے کی ضرورت تھی رائتہ تھا کہ میں رائتہ کھاؤں ساتھ میں پلاؤ کے ساتھ ذرا جو اس کا سپائس ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو میں نے آن لائن ائر لفٹ سے چیزیں آرڈر کی تھی کچھ میں نے کہا میں نے بھالی رائتہ تو نمگوانہ ساتھ میں نے دو چار چیزیں اور بھی آرڈر کر لی چینی آرڈر کی ساتھ میں با کر رہنی تھی ساتھ میں ٹیشو رول وہ آرڈر کیے تھے تو چٹنی تو نہیں تھی ہے ایک تو ان کی آدھی چیزیں جی سیل ہو گئی ہوتی ہیں ایک دفعہ میں نے ان کو جو ان کا ہیلپ لائن ادھر کال کی جا آپ کی آدھی چیزیں سیل ہو گئی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی سوا نو بجے ہم فیل کر دیتے ہیں آپ نو بجے آپ دیکھا کریں تو میں رزانہ ہوتا چیک کرتی ہوں تو کوئی فیل نہیں ہوتا یہ بڑا مسئیبت ہے تو وہ جو چٹنی تھی نا وہ اس کی بڑی ڈمانڈ ہے میں جب بھی کروں آرڈر وہ سیل ہو گئی ہوتی ہے تو اس کی برینڈ کا اسی کے برینڈ کا نا زیرہ رائتہ تھا تو وہ میں نے آرڈر کر لیا کہ چلے رائتہ تو آئے گا نا ابھی دہیں میں کھلا یوز نہیں ہم کھا رہے ہم پیکنگ کا یوز کرتے ہیں دودھ بھی اور دہیں بھی آج کل جب سے یہ وائرس وغیرہ آیا گیا تو جی یہاں پہ جی ہمارا پلاو بان رہا ہے اور ابھی یہ پانی تھوڑا ڈرائ ہونے پہ آئے گا تو اس کو دم پہ لگا دیں گے تو نمک وغیرہ ہم نے ٹیسٹ کر لیا اور یہ ہے جی ورائتہ زیرہ رائتہ ایڈمز زیرہ رائتہ آدم یا ایڈمز جو بھی کہہ لیں تو اس کی میں ایکسپائی ڈیٹ دیکھ رہی تھی چھے مارچ ہے ایکسپائی ڈیٹ وغیرہ چیک کر کے ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں جو انگریڈینس ہے وہ بھی میں دیکھ رہی تھی ملک ہے سالٹ ہے سینیمن سیڈ ہے اور پتہ نہیں کیا چیز تھی سینیمن سیڈ تھی اور جی اور لائیو کلچر لائیو کلچر لکھا ہوا ہے نا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے تو یہ جی ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا مزے کا اس کا کلر آیا ہے پلاو بریانی مکس تو کھانے میں بھی بڑا مزے کا تھا اور ہم جی ہمارا جو فوڈ انسپیکٹر تو وہ احمد ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے جی پڑاو کیسا بنے تو ہم جب کھا رہے ہوتے ہیں ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پڑاو اب کیسا بنے تو وہ جب پاس کر دے تو ہمیں سکون آ جاتا ہے کہ چلیں جی احمد کو مزہ آگیا پلاو کا تو آج میں بتا رہی تھی کہ آج میں بڑی سہار تھی کچھ میرا نا دل دکھا تھا بڑا ہی جو ہماری میڈ ہے نا اس نے کچھ ایسی بات مجھے کرتی تھی جس کی وجہ سے میرا دل ذرا اداس ہو گیا تھا تو لوگ بس سوچتے نہیں اس کی عادت ہے کہ بات ایسی کر دیتی اس کو پتا نہیں چلتا ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسی بس مو سے باتیں نکال دیتے ہیں تو پتا نہیں چلتا تو اس نے ایسی کہہ دیا تھا مجھے تو میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا لیکن میں ہود میرا بڑا دل دکھا کہ ایسے نہیں تھا اس کو بولنا چاہیے انسان جہاں پہ کام کار رہتا ہے کام سے کام رکھنا چاہیے ذاتی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے تو اس نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا برہار یہ ایسا آپ کیا کر سکتے انسان انسان ہی ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپا آپ کو اچھی لگی لگی